ساڑھے آستے غلامی ہے ساڑھے آستے نوکری ہے اسا تابعہ داری کرنی ہے تو آٹی ساری زندگی خدا دا نام اندھو یار سپیکر صاحب جواب تا دےو سانو کٹو جا باہر پاکستان تو سانو پاکستان تو باہر کٹو تیم ہی نہیں دین دے سپیکر صاحب چھے منٹ ہو انہیں خدا دا نام اندھو دا منٹ تا پورے کرن دےو یار گجرہ والا یتیموں کا شہر ہے آج تک ایک بھی پبلک سیکٹر یونیورس کی موجود نہیں ہے اس کا جواب دے کون ہے اوہ یار ساڑھے بالا دے ناک ویندن از ہی کوئی یتیم ہے کوئی گالے کرنے لی انیورسٹی نہ دا وہ اوہ کتے پڑھ لے کے ساڑھے بال تو اڑھے مقابلے دے نا آج آمن خدا دا نام اندھو یار اینجی دے نکیتہ کرو السلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اینجی دے نکیتہ کرو سپیکر صاحب ہکڈے پیا چار کھلووے سن اے سلسلہ رکنا کوئی نہیں اسی پیر حسین دے نوکر ہاں اسی پیر حسین دے نوکر ہاں حق کرن تو چکنا کوئی نہیں ساتو خان غلامی نہیں ہندی مارونجنہ جکنا کوئی نہیں بڑی بہرمانی سپیکر پچھلے پچاس سال سے یہ لوگ جو ٹریری بینچز میں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طرح پہ گجرہ مالا کے اوپر برسر اقتدار رہے ہیں کیا یونیورسٹی نہیں بنا سکتے وہاں پہ کوئی حسبتال نہیں دے سکتے ہمارے شہر کو یار ہمارا شہر یتیم ہے نوارے سے یار بلینڈ ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ سے گجرہ مالے کی کوئی یونیورسٹی نہیں کوئی حسبتال نہیں اوہ یار ساڑھے بال نہ دے ناک ویندن از ہی کوئی یتیم ہے کوئی گالے کرنے لی ٹیکس لہو ساڑھے گولو حسبتال نہ دے وہ یونیورسٹی نہ دے وہ اوہ کتے پڑھ لے کے ساڑھے بال تو ہڑھے مقابلے سے نہ آجامن خدا دا نامن ہو یار اینجدے نہ کیتا کرو اینجدے نہ کرو اینجدے نہ کرو یار مربانی کرو ایکی اتلیم رہ گئی ہے تیٹریری بن جاستے ساڑھے آستے غلامی ہیں ساڑھے آستے نوکری ہیں اصلا تابع داری کرنی ہے تو اٹھی ساری زندگی اوہ خدا دا نامن ہو یار سانو بھی تلیم دے اوہ اسی آکھ رکھنے ہیں پاکستانی ہیں اوہ ان ایف سی کر دے ہو سوبے انوہ ایف چھیر دے دن دے ہو ستونجہ اشاریہ پانچ فیصد یار ستونجہ اشاریہ پانچ فیصد دے کے اوہ لاہور شہر تے لگنے ہیں پیسے اوہ لاہور دے پیسے ایسی شہر ہے لاہور دے ملازمہ اوہ تخت لاہور دے ملازمہ سی اوہ نکے شہر آلے کدے جان نکے شہر آلے مار جان سپیکر صاحب جو آپ تے دے ہو نکے شہر آلے مار جان نکے شہر آلے پاکستانی کوئی نہیں نکے شہر آلے ہیں دا حق کوئی نہیں تلیم وڈے شہر آلے ہیں دی سید وڈے شہر آلے ہیں دی روزگار وڈے سے شہر آ لیاں دا ساڑے ایسے زلالتے ووٹ پاویے ووٹ بھی نٹ ٹھیک جگہ تھے اپنے یار کوئی گا لے سانو کٹو جب بار پاکستان تو وائنڈ اپ کریں سانو پاکستان تو بار کٹو ٹائم ہی نہیں دیں دے سپیکرزم چھے منٹ ہو خدا دا نامنو دا منٹ سے پورے کرن دے ہو پہلی وری آئے ہاں مربانی کرو چار منٹ دے دے اور آپ کے ہی میمبر بولیں گے جناہ بھائی جان میرے میمبر نہیں بول دا میں نے ٹائم دینڈ کے میرے میمبر کوئی نہیں بول دا تُس ہی تانگلہ پہ ہو اردو میں بولے میں کاسر ہوں یہ آپ کی اردو کی کریے بھائی جان جیڑی جنہ لوکہ میں نے ایلیکٹ کیتا ہوں نا نوی تو کیسے سمجھ آئے نہیں وائنڈ اپ کریں فائلر تے نون فائلر ساری پاکستان جو آپ کی تقریر ہے پھر یہ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنے گی سر پروسیڈنگ کا حصہ تو بنانا ہے نا سر یہ تو مہربانی کریں بڑی مہربانی اجوہ سر بات یہ ہے آہ مہربانی بول دیں دیکھیں سر وائنڈ اپ کریں میں کچھ نہ کچھ نہ حکومتی لوگوں کو بھی بتاؤں کہ ٹیکس ریونیو اور نون ٹیکس ریونیو کیا ہوتا ہے تیرہ ہزار عرب سر ٹیکس ریونیو ہے جو انہوں نے فانیس ایکٹ کے اندر کلیکٹ کرنا ہے ایف بی آر سے سیلز ٹیکس انکم ٹیکس کسٹمز ڈیوٹی فیڈل ایکسائز ڈیوٹی سر وہ پیسے ان ایف سی کے اندر سوبوں کو جانے ہیں آپ کو بھی ملنے ہیں ہمیں بھی ملنے ہیں کے پی میں ہر جگہ ملنے ہیں سر یہ انہوں نے ڈاکہ کیا ڈالا ہے جو ان ایف سی کہتا ہے کہ آپ کو جو ٹیکس ریونیو ہے نا وہ بڑھے گا جو نون ٹیکس ریونیو ہے وہ فیڈرل کی مال کی ہے وہ نہیں بندے گا سر انہوں نے پٹرولیم لیوی کے اندر پیسے لیے ہیں سیل ٹیکس نہیں لگایا تیل کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ سوٹوں کو پیسے کم جائیں ہم پٹرولیم لیوی سے کلیکشن کر کے وہ پیسے فیڈرل کے اندر دیں اور جو دس ہزار ارب یہ انٹرسٹ ریٹ کی مد میں دیں گے اس کے اندر نو ہزار ارب جو ہے اس کے اندر نو ہزار ارب لوکل بینکس کو دینے سر اور ہزار ارب فورن بینکس کو دینے مارک اپ کے اندر اور سر سانو دے ایم سی بھی کے سارے لوکل بینکس لوٹ کے تشریف رکھیں شکریہ نصیم علی شاہ صاحب دس منٹ ہو گئے نصیم علی شاہ صاحب نظیم شاہ صاحب آپ بولیں گے وائنڈ اپ کریں کھولیں مائک کھولیں مبین صاحب کھولیں سر ہم نے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ہی بار بار دوبار ہیں ٹیکس کے اندر پہلے نو ہزار ارب کی کلیکشن پچھلے سال گیارہ ہزار ارب کی اس سال تیرہ ہزار ارب کی ہم نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے جی ڈی بھی ہماری بڑھنی رہی انڈسٹری یہاں پہ نہیں لگنی رہی ترقی یہاں پہ ہے نہیں ہے ہم کمپیٹ کر نہیں سکتے انٹرنیشنل مارکٹ سے ہمارے انرجی کاسٹ ستنی زیادہ ہیں کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ راو مٹیریلز تو پرکیور کر لیتی ہے انٹرنیشنل پرائزز پہ لیبر اسے سستی ہے دنیا سے لیکن جو تیسری میجر چیز ہے وہ ہے انرجی انپوٹ انڈسٹری کے اندر اگر انرجی انپوٹ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے ان کی کاسٹ اور پڑکشن اتنی زیادہ اوپر چلی جاتی ہے اوپر سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارا گلہ گھونٹیں گے تمہارے سے ہم ٹیکس بھی انٹرنیشنل لیولز پہ لیں گے تمہیں ہم جو ہے وہ یہاں پہ فائننس بھی جو ہے وہ مہنگا لے کے دیں گے تھری پرسنٹ جو تھا وہ کبھی یہاں پہ ایکسپورٹری فائننس تھا اسے ختم کیا گیا ایکسپورٹرز کے لیے کائبر کو بائیس پرسنٹ پہ لے گئے سپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کون سا کاروبار ہے جو بائیس پرسنٹ جو ہے وہ فائننس کاؤس دے کے پیچھے کوئی پرافٹ بچاتا ہے ای آر ایف ایکسپورٹری فائننس روپی بیسٹ فائننسنگ آئی پاکستان دو ہزار بائیس اپریل میں آئی وہ جس دن آئی اس کی لیمٹ چوک ہو گئی اور آج تک وہ دوبارہ لیمٹ کبھی نہائنس ہی نہیں کی گئی ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ پیسے دیتے ہوئے نظر آئیں گے ناظرین اس کا جو اصل حقائق ہے اس ویڈیو کے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو پیسے وہاں پر تقسیم کیے جو پانچ پانچ ہزار دیا وہ ورکرز کو نہیں کیا وہ انہوں نے جو مچینری وہاں سے اسلامباد لے کر آنی تھی یا جو ورکرز کے لیے کھانے کا بندبست کرنا تھا اس کے لیے جو انہوں نے پیسے دیئے وہ ان کا حق بنتا تھا جو مچینری ان کی مزدوری تھی مزدوری تقسیم کرنے پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ورکرز کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور ناظرین ہان صاحب نے اگلا جلسہ آٹھ ستمبر کو آناؤنس کیا ہے کہ آٹھ ستمبر کو ہوگا اور ہان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ بھی سنیں کہ میں یہ جلسہ کینسل کر رہا ہوں تو تب بھی آپ نے نہیں ٹکنا اور جلسہ کرنا ہے جلسہ کسی صورت کینسل نہیں ہوگا ورکرز یہ جو پچھلا جلسہ کینسل کیا گیا اس سے بڑے مایوس ہوئے لیڈرشپ سے ان کے حلاف بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ورکرز نے لیکن اب ورکرز نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت یہ جلسہ کینسل نہیں کریں گے اور ہان صاحب کا بھی واضح اعلان ہے کہ جلسہ کینسل نہیں ہونا چاہیے ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ جلسہ میں شرکت کریں گے نہیں کریں گے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرنا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ